پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کار یہ موڈی جی کو بنگال میں بڑا جھٹ کا جی ہے دوستو جو قلعہ کھڑا کیا تھا آخر کار وہ ممتہ بینر جی نے دہا دیا جی ہے دوستو موڈی جی سر چھپا کر گھوم رہا ہے اپنا مو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیسے بنگال میں بی جے پی کا صفایہ ہو گیا وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل کسانوں کا بڑھا اعلان بولے فیلال بی جے پی کو چناؤں میں ہرائیں گے اور عیسان دولن کو بھی آگے بڑھائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو آپ لوگوں کو تھا بی جے پی نیتا کا وفادت بیان بولے اگر کھانا پینہ پیٹرول ڈیزل مہنگا لگ رہا ہے تو کھانا پینہ چھوڑ دو پیٹرول ڈیزل ڈلوانا چھوڑ دو جس کے اوپر کانگریز نے بڑا حملہ بولتے ہو کہا یہ ہے بے شرمی کے حد جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سندیا بری طریقے سے فضگا جیہاں دراصل بی جے پی میں دوستو شامل ہونے کے بعد سندیا کو کوئی بڑا پت تو ملا نہیں لیکن چندہ وصول کرنے کا عارب ضرور لگا اور یہ بھی بی جے پی کے نیتا نے ہی لگایا ان کے بعد سندیا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹین ہزار ڈاکٹروں کا بڑا اعلان بولے مو؇دی سرکار کی وجہ سے کیریئر برباد ہو زیادر بہوپال مدھے پردیش میں تین ہزار لوگوں اندوستو کل اپنا استطفاء دے دیا تھا جس کو لے کر اب غما سان مجھ گئے مدھے پردیش میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں دسل دوستو آپ لوگ بتا دیں یوگی نے مٹ سے جی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں گورک نات مندر کے پاس سے گیارہ مسلم پریواروں کو ہٹا دیا ہے بولے فیلال مندر کو خطرہ ہو سکتا ہے سے سوچیے دوستو لوگوں نے کہا فیلال سرکشہ والی بات نہیں ہے صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے یوگی سرکار کیونکہ دوستو آنے والے سمیں میں چناؤ آنے والے دوہزار بائیس میں اور یوگی نے پھر سے ہندو مسلمان شروع کر دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو نارائن سنگھ جی ہاں بھدوریا کا دوستو پولیس نے گرفتار کر لیا دراصل دوستو یہ وہی مہاشہ جنہوں نے آپ کو بتا دیں ہسٹری شیٹر کو بھگایا تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دیں فائف جی معاملے میں جوہی چاملہ کو بڑا جھٹکا جی ہاں کوٹ نے لگایا پانچ لاکھ بیس لاکھ روپے کا جروعانہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو بھارتی جنتہ پارٹی بھن بھنا نے لگی ٹنہ پانڈے نے پول کیا کھول دی دوستو بی جے پی اور نتیش کی کہ بی جے پی نے بڑا ایکشن لیتے ہو دوستو ٹنہ پانڈے کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا جی ہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو تیج پرتاب نے بولا جی ہاں تیج سوی آدھا ہو کہ بھائی تیج پرتاب نے بولا نتیش کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال نتیش سرکار پوری طریقے سے فیل ہے اسپطالوں کے باہر گندگیاں فیل نہیں ہیں کورونا کی استطی بندہی لیکن فلال نتیش سرکار غائب ہے جی ہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دوستو آپ کو بتا دیں موڈی سرکار نے جو اپنا بنگال میں قلعہ کھڑا کیا تھا وہ پوری طریقے سے ڈے چکا آپ کو بتا دوستو مکل رائے کے بیٹے کے ساتھ اب مکل رائے بھی نکل لیے ہیں ممتہ بینہ جی کی ٹی ایم سی میں حالات یہی نہیں ہیں دوستو بی جے پی کے تیتیس نیتہ جو یہاں پر اب بی جے پی چھوڑ کا ٹی ایم سی میں شامل ہونے والا ہے سوچیے دوستو دل بدلو کی جو کہانی تھی وہ پوری طریقے سے پوری ہو رہی ہے ہمارے پردان منطری نرین موڈی جی نے ممتہ بینہ جی کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی انہوں نے یہ کوشش کی وہ ممتہ بینہ جی کو ہڑا دیں تین چرنوں کے چناؤں آٹھ چرنوں میں کرائے گئے ممتہ بینہ جی کی پارٹی کے کم سے کم سو سے زیادہ نیتہ شامل ہو گئے تھے بی جے پی میں لیکن دوستو ان نیتاؤں کو جب بی جے پی کے اصلیت پتہ چلی جب اوقات پتہ چلی کہ ایک تیہائی کا آکڑا بھی ممتہ بینہ جی کے سامنے بی جے پی پار نہیں کر پائی دوستو تو واپس ممتہ بینہ جی کے انگنے چل پڑے سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ یہ بی ایمان واپس سے ٹی ایم سی میں جا رہا ہے جو نکلے تھے سوال یہ ہے دوستو کیا ممتہ بینہ جی ان کو پارٹی میں لیں گی کیونکہ ممتہ بینہ جی دوستو اب جلد بازی میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لیں گی ممتہ بینہ جی نے صاف کہا ہے کہ فلال بی جے پی کے بہکاوے پر یہ سب لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے تھے لیکن دوستو غدار تو غدار ہوتا ہے ونسہ غدار آلویز غدار یہ کہاوت دوستو آپ نے سنی ہوگی کیونکہ جو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے دوستو وہ بار بار بھی دے سکتا ہے حالانکہ دوستو اب ان لوگ کو عقل آگئی یہ نے پتا ہے کہ ان کا بی جے پی میں کچھ نہیں ہونے والا ہے دی دی کے علاوہ کیونکہ دی دی نے قسم کھا لی ہے کہ بنگال میں بی جے پی کو دھول میں ملا کر چھوڑیں گی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں راہل گاندی کا مودی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال ناکام سرکار ناکام سرکار اپنی ناکامیاں گنوا رہی ہے جی ہاں دسل دوستو بھارتی جنتا پاٹی کے اوپر اکسل راہل گاندی سوشل میڈیا پر مورچہ کھولتے رہتے ہیں ایک بار پھر سے ارث ویوستہ کے اوپر دوستو راہل گاندی نے مودی سرکار کو گھیل لیا راہل گاندی کا کہنا ہے کہ فلال دوہزار چہودہ کے بعد سے اس دیش کی جنتا لگتار سٹرگل کر رہی ہے آپ کو بتا ہے دوستو بھارتی جنتا پاٹی جب سے ستہ میں آئی مودی کے نترت میں پورا دیش وفل ہو گیا ہمارے پردان منتری نرین مودی جی جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں دوستو آج یہ پوری طریقے سے فیل ہو چکے میں پردان منتری نرین مودی سے دوستو پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلال آج جو حالت ہو گئی یہ دیش کی آج جو حالات بن گئے ان کے اوپر پردان منتری نرین مودی جی کا آخر کیا کہنا ہے جی ہاں درہ پردان منتری نرین مودی جی سے کوئی پوچھے دوستو کہ فلال دیش کے جو حالات بن گئے ہیں آج دیش میں جو استطی بن گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا پردان منتری نرین مودی ابھی بھی اپنی سرکار کو سکشم بتائیں گے کیا وہ یہی کہیں گے کہ ابھی بھی کورونا سے لڑنے میں ہم جنگ جیت گئے اور دوستو راہل گاندی کے سوال بالکل اسٹرک ہے سرکار کو ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گاری بی جے پی نیتا کا ویبادت بیان بولے اگر 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 مہنگائی لگ رہی ہے تو کھانا چھوڑ دو پیٹرول ڈیزل مہنگا لگ رہا ہے تو ڈلوانا چھوڑ دو جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دے کانگریس کے نیتا جو یہاں پر سوشی لانند نے جم کر گھیر لیا دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے بی جے پی کے پورو جی ہے پورو سی ایم دوستو اگر وال ساروانہ نے اگر وال نے دوستو آپ کو بتا دے سیدھا سیدھا جو یہاں پر ویبادت بیان دے دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ فلال جس طریقے سے جو یہاں پر بریج مہن اگر وال نے تا کہنا ہے کہ اگر تمہیں کھانا پینا اور پیٹرول ڈیزل مہنگا لگ رہا ہے تو فلال کھانا پینا چھوڑ دو اور پیٹرول ڈلوانا چھوڑ دو سوچی دو تو یہ ہے بی جے پی کے بے شرم نیتاؤں کے بیان یعنی کہ آپ کی سرکار سارے داموں کو آسمان پر چھوا دے آپ کی سرکار لگا تار جو یہاں پر ریٹ بڑھاتی جائے اور آپ بے شرمی کے بیان یہ دے رہا ہو کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اگر آپ کو پیٹرول ڈیزل مہنگا لگ رہا ہے تو آپ کھانا پینا چھوڑ دو کیوں بھائیہ دیش کی جنتہ نے اسی لئے ووٹ دیا تھا کہ پردھان منطری نرین موڈی کو کہ اس طریقے کے گھٹیا جو لوگ ہیں دوستو بی جے پی کے وہ گھٹیا بیان دے جس کو لے کر آپ کو بتا دے کانگریس کے دوستو سوشیر آنند نے منطری نے جم کر حملہ بولتے ہو کہا کہ فلال دیکھئے بی جے پی کے نیتاؤں کے ویوادد بیان جی ہے جس طریقے سے برج مہن اگروالی اس طریقے کا بیان دے رہا ہے یہ سچ میں بہت دور بھاگ کے پورے بی جے پی والوں کو دوستو شرم نہیں آتی ہے آج پیٹرول کے دام ایک سو پانچ کے باہر نکل گئے اس دیش کا پردان منطری جب منمون سنگ صاحب نے ستر روپے پیٹرول کر رہا تھا تو اس دیش کا پردان منطری کہہ رہا تھا کہ پیٹرول بہت مہنگا ہے میں آ کر سب کچھ ٹھیک کروں گا میرے نصیب سے سب صدرے گا یہ تھا وہ نصیب دوستو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کورونا میں لوگوں کی جانے گئیں پیٹرول کے دام لگتار آسمان کو چھوٹے جا رہا ہیں ایک سو پانچ کے پار جا چکے ہیں اسی کے ساتھ دوستو نہ صرف پیٹرول کی باتیں دوستو لیکن عام جنتہ اب یہ سوچئے کہ کیا کرے گی آج ایک سو پانچ کے جو پار پیٹرول کا دام پہنچ گیا ہے دوستو اس سے آپ سوچئے سرکار کتنی زیادہ کرکری کر رہی ہے جنتہ کی مجھے ابھی بھی منمون سنگھ صاحب کا وہ بات یاد آ رہی ہے دوستو کہ فیلال اگر پردان منتری نرین مودی پردان منتری بنے تو دیش کو لے ڈوبیں گے اور وہی ہوا بھی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نگل گا رہی ہے آپ کو بتا دوستو نتیش کے خلاف پوری طریقے سے مورچہ کھولنے والے کے خلاف دوستو بی جے پی کا بڑا ایکشن جی ہے دراصل دوستو ٹنہ پانڈے نے بھاجپا اور نتیش کی پول کیا کھول دی ٹنہ پانڈے کے دوستو پارٹی سے باہر کراستہ دکھا دیا گیا جی ہے دوستو ابھی دراصل ٹنہ پانڈے جو دوستو چار پانچ دن سے نتیش کے خلاف مورچہ کھول لے تھے ٹنہ پانڈے کا کہنا تھا کہ فیلال نتیش دی پرستیتیوں کے سی ایم بنے یعنی کہ دوستو تیجہ سوی آدھو ہی جیت رہے تھے لیکن نتیش کمار پرستیتیوں کے سی ایم بن گئے ہیں اب اس کو لے کر دوستو بی جے پی نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے ٹنہ پانڈے کو پارٹی سے باہر کر دیا جس کے بعد آپ کو بتا دے گھماسان مچ گئے بی جے پی میں کیونکہ دوستو بی جے پی کے نیتہ ہی لگتار بی جے پی کے خلاف مورچہ کھول لے ہیں مجھے سوال یہ سمجھ میں نہیں آتا دوستو کہ آج جب ٹنہ پانڈے نے نتیش کی سچائی لوگوں کے سامنے لا دی اور بھاجپا کی ڈبل انجن سرکار کی پول کھول دی تو ان کو اتنا زیادہ در کیوں لگ رہا ہے سوچیے دوستو ٹنہ پانڈے جیسے لوگ بہت کم ہوتے جو بی جے پی کی برائی کرتے لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف مورچہ کھول دیا حالانکہ ٹنہ پانڈے نے دوستو پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا گھر جو یہاں پر بی جے پی سے نہیں چلتا ہے اگر پارٹی سے باہر نکالنا ہے تو نکال دو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اب دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فلال ٹنہ پانڈے کے پارٹی سے باہر آتے ہی بی جے پی میں گھماسان مجھ گیا ہے نتیش کی کالی کرتوتیں اور پول جو ہے وہ ٹنہ پانڈے نے آ کر کھول کے دی بی جے پی کو لگا کہ ہماری پارٹی کا نام خراب ہو رہا ہے بل بلانے لگے بھاچ پائی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی ہے آپ کو بتا دوستو ہسٹری شیٹر کو بھگانے حالی بی جے پی نیتا گرفتار دلی سے جیاں دیسل دوستو آپ کو بتا دیں نارائن سنگھ بھدوریا کو پولیس نے حراست میں لے لیا دلی سے آپ کو بتا دیں دوستو یہ نارائن سنگھ بھدوریا وہی ہے جس نے ہسٹری شیٹر کو پولیس والوں کو دھکا مار کر فیک کر ہسٹری شیٹر کو اپنی جیپ میں بٹا کر آرام سے پولیس والوں کے سامنے لے گیا تھا اور پولیس کچھ بھی نہیں کر پائی تھی سوچئے دوستو یہ تھی ہمارے پولیس جو کہ کچھ بھی کچھ بھی نہیں کر پائی تھی اگر کوئی وپکش کا نیتا ہوتا تو پولیس اس کو جو گولی مار دیتی لیکن ان جیسے لوگوں کو دوستو جن کے مارا پی ٹی کر کر ہسٹری شیٹر کو چھڑا لے گا ہے نارائن سنگھ بھدوریا دوستو پولیس سے لگتار چھپتے پھر رہتے ہیں اب دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کو سزا کیا ملتی ہے کیونکہ دوستو یہ جناب بی جے پی کے نیتا ہے اور آپ تو جانتے کہ بی جے پی کے نیتاؤ کو آٹھ سے دس دن کی سزا ملتی ہے اگر دکھانے کو دکھانے کو اگر ملتی بھی ہے پھر ان کو آرام سے جیل سے بہا نکال لیا جاتا ہے اور نہیں بھی نکالا جاتا ہے کچھ دنوں کو دوستو تو اندھر ہی ان کی خاطر داری شروع ہو جاتی ہے بھئی آپ کو تو پتا ہے زہریلی شراب پلانے والوں کو یوگی عدیتنات کیسہ ان کے ساتھ ویوار کرتے ہیں ان کے بڑا اچھے سے رکھا جاتا ہے اور اب آپ کو یہ ٹنہ پانڈے جو جس طریقے سے کیس سامنا آیا نارائن سنگھ بھدوریا کا اس میں بھی آپ کو یہی دیکھنے کو بلایا کہ بی جے پی اے نیتا کے اوپر جب وپکش نے اتنی آواز اٹھائیں دوستو جب دباؤ ڈالا تب کہیں اسے دلی سے گرفتار کیا گیا لیکن میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اس کے اوپر کوئی کاروائی سخت کاروائی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے تھوڑی بہت سزا دے کے دوستو اس کو چھوڑ دیا جائے گا جی ہاں فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو اگلی ممتہ بینر جی کا بڑا اعلان بولے فلال بی جے پی پوری طریقے سے ٹوٹ گئی ہے بنگال میں جی ہاں مستر پرائم منسٹر جی ہمیں کبھی ختم نہیں کر پائیں گے یہ ڈائلاغ تو آپ نے دوستو ممتہ کا سنائی ہوگا آج سے تین چار دن پہلے لیکن دوستو اب ممتہ بینر جی جس طریقے سے پرہار کر رہے ہیں اور جس طریقے سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہونے والا ممتہ بینر جی نے کہا کہ فلال بی جے پی پوری طریقے سے بنگال میں ختم ہو چکی ہے اس کا کوئی استطوی بھی نہیں بچا ہے اور یہ دوستو سوچنے والی بات ہے کہ فلال آج بی جے پی پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے فلال خویر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر بنگال کا رہے ہیں اجی تنجم بھڑ کے بولے فلال مجھے گالی دینے والے اور موڈی کے سمرتھکوں کو ایک بات بتا دوں ہم سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنے آلے جی ہے دوستو آپ کو بتا دیں نسبک شپترکار اجی تنجم صاحب نے جم کر بھاچ پپن نشانہ ساتھ ہے دوستو ان کا کہنا ہے جو پردان منتی نرین موڈی کا ساتھ دیتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی پردان منتی نرین موڈی کے خلاف جاتا ہے تو ان کے اند بھکت گالیاں لکھنے لگتے ہیں ان کے بی جے پی کے نیتا بدھی بدھی کمنٹ کرتے ہیں اور دوستو لاکھوں لوگوں کے فون بھی آتے جس کو لے کر اجی تنجم نے صاف کر دیا ہے دوستو کہ فلال وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی سچائی کا ساتھ چھوڑیں گے جس میں دم ہے وہ جو کرنا ہے کر لے کمنٹ بازی سے اجی تنجم نہیں ڈرنے والے یعنی کہ دوستو چاہے وہ ابھی سر شرما ہوں عجیت انجم ہوں یا پھر روش کمار دوستو جتنے بھی سچے پترکار ہیں ان کو بھی گودی میڈیا میں تبدیل کرنے کی آئے دن کوشش کرتی ہے بھارتی جنتہ باٹی لیکن افسوس دوستو کہ بھارتی جنتہ باٹی کچھ بھی اکھار نہیں پاتی ان جیسے نسبکش پترکاروں کا فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتا دے فلال باچپا کا دوستو یو پی سے ہوگا صفایہ دوہزار بائیس میں نہیں چک پائیں گے دوستو ستہ کا مزہ دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے بی جے پی کے خلاف لگتار جو یو پی کے چناؤں آنے والے دوستو اس کو لے کر سروے شروع ہوگا جس میں دوستو سروے میں صاف یہ پتہ چلیا کہ فلال یو پی میں بھارتی جنتہ باٹی کے دوستو سو سیٹے بھی مشکل سے ملیں گی جی ہاں اب کی بار دوستو سی ایم یوگی جو ہے وہ اپنا اکڑا پار نہیں کر پائیں گے آپ کو بتا دوستو لگتار بھارتی جنتہ باٹی جس طریقے سے واپس سے یو پی جیتنے کا سپنا دیکھ رہی ہے اس سے ایک بار صاف ہو جاتی کہ فلال اب کی بار دوستو یو پی بری طریقے سے ہارنے والے سی ایم یوگی جی ہے ایک طرف دوستو کسانوں نے مورچہ کھول دیا ہے تو وہیں دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دے عام جنتہ بھی ہوگی کو واپس سے سی ایم نہیں دیکھنا چاہتی اس کا سب سے بڑا دیزن یہ دوستو کہ آج یو پی میں لگتار ریپ مڈر جیسی گھٹنا ہے وہی لگتار برتی جا رہے ہیں دلیس سماج کی بچیوں کو بچوں بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو دوستو آج ان کے حق نہیں ملنا ہے مندر منزد پر لڑائی کروائی جا رہی ہیں منزدوں کو دوستو شہید کیا جا رہا ہے اب ساتھ سوچیے دوستو کہ ایسی سرکار جس نے یو پی میں آتے سے ہی تباہی لا دی ایک ایسا مٹ سے آیا ہوا انسان سی ایم یوگی جس کو دوستو صرف کٹر ہندو تو پھیلانا آتا ہو جس کو ہندو مسلمان کے بیچ میں لڑائیاں کروانا آتا ہو اور اپنے اپنے جو صحیح دوستو کہہ سکتے ہیں دعاو ہیں وہ بھی نہیں کھیلنا آتے ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں دوستو کہ یوگی کا جنگل راج کا دو ہزار بائیس میں انت ہونے جا رہا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہے ہیں آپ کو بتا دوستو گیارہ مسلم پریواروں کو گورک نات مندر کے پاس سے ہٹایا گیا بتایا جاتا ہے دوستو یہ گورک نات مندر جو دوستو مٹ میں اس میں ہمیشہ سے اس کے پاس ہمیشہ سے مسلم پریوار رہ رہے تھے لیکن دوستو اب گیارہ مسلم پریواروں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا یہ حوالہ دے کر کہ فیلال مندر کو خطرہ ہو سکتا اور دوستو مندر مندر کی سرکشہ کے لیے ان لوگ سے زبردستی سائن بھی کرا لیے گئے کہ فیلال یہاں سے وہ لوگ خالی کر دیں اب آپ سوچیں دوستو ایک ایک کر کر مسلمانوں کو جو یہاں پر دوستو ان جگاؤں سے ہٹایا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں دوستو بڑی بات ہے جس طریقے سے آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے دوستو یوپی کی یوگی سرکار اس پر ایک بات تو صح ہے دوستو کہ فیلال یہ سرکار سرکار نہیں بلکہ یہ دوستو ایک ہندو مسلمان کا پرجنڈا چلانے والے کچھ ہندو طو کے رکشک ہیں جو کہ کٹر ہندو طو کو پھیلانا چاہتے جبکہ دوستو ہندو مسلمان جیسی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے دوستو پھر کہوں گا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ صرف دوستو پڑے لکھے گوار ہوتے جو ہندو مسلمان کر کر دوستو اپنی راجنیتی چمکاتے اصل میں جو لوگ دوستو دفنائے جا رہا ہے ریت کے نیچے کیا وہ ہندو نہیں ہیں جن لوگوں کی دوستو کورونا میں وہ اس یوگی سرکار نے جان لے لی ان کو آکسیزن تک مہیا نہیں کرایا یہاں تک کہ ان کو ندی کنارے پھکوا دیا گیا گنگا میں وہ تیرتے رہے کیا وہ دوستو ہندو نہیں تھے کیا وہ مسلمان تھے جن لوگوں کو ریت میں دفنایا گیا مسلمانوں کی طرح جبکہ ویدی ویدان کے حساب سے ان کا انتیم سنسکار ہونا تھا کیا وہ لوگ دوستو ہندو دھرم کے نہیں تھے یہ صرف دوستو اپنی راجنیتی چمکاتے اور راجنیتی چمکانے کے بعد ان کے لیے کیا ہندو کیا مسلمان بس راجنیتی ہی سب کچھ ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک گریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے گل گا رہی تھے جس ہی آدھا کہ بھائی تیج پرتاب کا تیج پرتاب کا دوستو نتیش پر بڑا حملہ بتایا فیلال پوری طریقے سے فیل جیہا نسل دوستو آپ لوگ بتا دے ان دنوں بیہار میں لگتار کورونا کے کیس بڑھتے جا رہا ہے جس طریقے سے دوستو نتیش سرکار اپنی پوری طریقے سے فیل ہو گئی ہے بیہار میں اس کو لے کر دوستو تیج پرتاب نے تیج آپ آپ کو بتا دے نتیش کے اوپر حملہ ساتھ نے کہا کہ فیلال آج کورونا کیس بڑھتے جا رہا ہے لیکن بیہار کی سرکار ڈبل انجن سرکار غائب ہے جیہاں لگتار گندگی فیل رہی ہے حاجی پر اسپتال کے باہر دوستو لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر تیج پرتاب نے کہا کہ فیلال نتیش جی غائب ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ وہ یہاں پر دکھائی دیں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل کر رہی جیہاں دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر ایک بیان ہوتا ہے شرم سار جیہاں دوستو آپ کو بتا دے دوستو شف سینہ کا بڑا حملہ دراصل دوستو آپ کو بتا دیں سنجر آوت نے بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانت ساتھ تھے کہا کہ پردان منتری نریند موڈی کی پارٹی کے لوگوں کے ویوادت بیان ہوتے آپ کو بتا دوں دوستو سنجر آوت کا کہنا ہے کہ فیلال پردان منتری نریند موڈی کی وجہ سے کورونا اتنا زیادہ فیلہ ہے ان کا کہنا ہے کہ فیلال جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے جمکہ ریلیا کی اور اور راجوں میں ویکسین نہیں دی اس سے کورونا کا سنکرمن اور بھی زیادہ فیل گیا ہے جس کو لے کر دوستو سنجر آوت نے بھارتی جنتہ پارٹی کو کھڑ دیا فیلال اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہو یہ سرکار بس ایک تاناشا سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنے استفعہ دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے